اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم شملہ میٹ پہ بات کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءالہ سے کتنی بڑی بڑی شملہ میٹ سے آ رہی ہیں میرے اس پلانٹ میں اور میں نے اسے سیڈلنگ سے تیار کیا تھا تو یہ میں نے بیج کوئے تھے آن لائن منگبائے تھے فہاں سے تو اور یہ دو سے تین مہینے میں تقریباً یہ ہمارا جو پلانٹ ہے تیار ہو گیا اور ابھی اس کو تقریباً تین سے چار چار مہینے ہو گئے ہیں اور منت اور اب یہ دیکھیں کتنی اچھی شملہ میٹ جا رہی ہیں کل بارش ہوئی اس وجہ سے اس پر نشان پڑھے ہوئے پانی کے تو کافی اس پر فروٹنگ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی اور تو اس کے لیے ہمیں کونکون سے فٹلائزر چاہیے ہوتے ہیں تو میں آپ کو آج لگا سکتا ہوں تاکہ آپ کا جو پلانٹ ہے وہ ہیلتی رہے اور اس میں جو شملہ میچ ہیں اس طرح سے بڑے سائز کیا ہیں اور کسی قسم کی اس میں بیماری نہ لگے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے تو وہ بھی میں آج لگے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں یہ ہم نے ڈالنی ہے کوپر خاد ٹھیک ہے اور یہ ہے برمی کمپوز جو گھر کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہیں بنانا پیل جو چھلکے ہوتے ہیں وہ میں سکھا کے رکھ لیتی ہوں یہ ہیں کلشیم کے لیے کام آئے گی یہ کلشیم کے لیے انڈے کی جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو سکھا کے میں نے رکھا ہوا ہے اور یہ ہے نیم کھلی یہ ایک طرح کا جو ہمارے پودوں کے اندر بیکٹریلیا اور مختلف اسم کے کیڑے آتے ہیں اس سے رکھ تھام کرتا ہے اور یہ فنگی سائٹ ہے جس طرح سے ہمارے پودوں کی جڑوں میں فنگس ہمارا لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ فنگس نہیں لگتی ہے تو چلیے ہم اس میں کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی اس میں گھرائی کرنی ہے تاکہ اس کے جو ائر سسٹم ہے وہ تھوڑا سی صحیح ہے اس میں ایک پلانٹ لگا ہوا تھا جو میں نے ابھی نکالا ہے اور مجھے پتا نہیں کس چیز کیا پلانٹ میں نے کہیں ہوں اور اس کو لگا دیا خوبہ خود ہی ہوا تھا کیونکہ میں اس میں اپنے گھر کی جو سبزیاں ہوتی ہیں خاد وغیرہ یعنی جس طرح کی چیزیں مٹیریل بیسٹ ہوتا ہے سبزی کا پروٹ کا وہ سب کو جس طرح اپنے پورٹس کے اندر ہی بیچ میں ڈالتی ہوں جس وجہ سے کوئی نہ کوئی پلانٹ چھوڑتا ہے وہ نکل آتا ہے تو یہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں ایک ایک کر کے آپ اس طرح سے ڈال دیجئے اس سے کیا ہوگا اگر ہمارے پودے میں کسی قسم کی کوئی کیڑے وغیرہ یا فنگس ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی اور ہمارا جو فوٹ آ رہا ہے یا جو ہماری سبزی آ رہی ہے وہ ہیلدی اور زیادہ اچھی بڑے سائز میں تیار ہوگی آج کل موسم بھی کچھ اس طرح کا ہے بارشوں کا ہے آج رات کو کل بارش ہوئی ہے بہت زیادہ جس وجہ سے سارے یہ میری مٹی گیلی ہے لیکن ہم اس میں بھی پانی ڈالیں گے یہ اس طرح سے اسی طرح پانی دے دیں اگر آپ کے کسی بھی پلانٹ میں فروٹ پلانٹس ہو یا ویجی ڈیویل پلانٹس ہو یا فلاور والے ہی ہو اگر اس پہ آپ کو لگے کہ کسی قسم کا کوئی اٹیٹ ہوا گا ہے تو اس کے لئے یہ نیم آئل ہے اس کو ہم پانی میں ملا کے اس کے اوپر سپری کریں گے ہر پندرہ دن بعد یا ہفتے میں آپ ویگ بعد بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ بہت زیادہ ہے لیکن اگر کم ہو نہ ٹیک ہوا ہو تو پندرہ دن بعد لازمی آپ کریں تاکہ یہ ہر طرح کی بیماریوں سے بچا رہے ہیں یہ اس طرح سے دو ڈھگنے اس میں لے کے ڈال دیں موسیقی 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 structur پر ختم ہو جائیں جب فروٹ آ رہا ہوتا ہے فروٹ بن رہے ہوتے ہیں تو اس پر بہت مختلف قسم کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے کیلے افٹیک رکھتے ہیں تو ٹائم سے ہی اگر ہم پہلے ہی اس کی اچھی طرح خیال رکھیں تو یہ بہتر ہو جائے گا تو فرینڈز دیکھا آپ نے کہ اس پر کتنی پیاری اور بہت بڑی بڑی سائز ابھی یہ سائز ان کے اتنے بڑے نہیں ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس پر کتنی اچھی پروڑ بھی ہوئی ہے پھول بھی نکل رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں اندر بھی پھول تو بن کے کھل چکے ہیں لیکن یہ دیکھیں اندر بھی جو کہ پتوں کی بیچ میں چھوٹی ہوئی ہے شملا مرچے ہوں بہت زیادہ بھی ہوئی ہے تو آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ پیس